جائے پیم جائے سبیدان جائے مولنے باسی وائے گردی کا خالصہ وائے گردی کی فتح میرے بیرو میں جو بشا لے کے حاضر ہویا جس بشید سن مان کرنا چاہیدہ ہے کیونکہ یہ کسے نے یا کسے ریبر نے یا کسے جرنیل نے اپنی قوم دا اپنی قوم دے پلے لئی وہ یہ وہاں جو خائی ہے تو انہاں دے دنوں انہاں دا شکریہ کرنا چاہیدہ انہاں نمن کرنا چاہیدہ دے ہر وقت انہاں دیاں لنبیاں دماماں بیاں ارداساں کرنیا چاہیدیاں میری مراد جرنیل جہاں جہاں جے کوئی سکھا گو اپنی قوم دے پلے واسطے گل کردہ ہے تو اسی اسنو برداشنی کردہ یہ او گل کردہ نہیں جو پرندہ ہے جا اس دیاں گلنا سانو ساڑے جین وچوں دی جہاں ساڑے جین وچ جدو پہندیاں نے سانو سمجھ دی ہوں دی جسی انہاں مڑا کہنے ہیں جے چنگا کوئی کردہ ہے تو اسے انہوں کرنے نہیں دیں دے جہاں کردی جب وہ کوئی سوچدہ ہے اسے کرنے نہیں دیں یہ ساڑی بدقسمتی ہے کہ مان جو ساڑے گیانی حربلی سنگھ جی شریعہ کالتک صاحب جہدار صاحب میرے بیرو جے انہاں نے محول نو دیکھ دیاں ہویا سامن نو دیکھ دیاں ہویا یہ یرت کی تھی 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 اپنی قوم نو دسیات تھی اسی چیندیں مرے نہیں تھی جی انہاں نے نگل گئی ہے کہ سامنے انسار سانو چینجوں نا چاہی رہے تھی سامنے انسار سانو جڑے آدھنے گھتے آ رہے وہ رکھنے چاہی رہے ہیں تھی میں اپنے بیان نمرتہ سیدہ تھی جوڑ کے میری بینتی جائیں کیونہ نے برا کی کیا کیونکہ جہدار صاحب جی بڑی اور چکوٹی دے مالک نے بہت بڑی پاور ہے انہاں کو اس کرسی تھی بیٹھے ہیں جتھے ساتھ گر سہبان براجمان ہندے ہیں جہاں مندے سے ہیں شاید سریر کا طورتے براجمان نہیں ہوں اور آتم کا طورتے گرو سہب براجمان نہیں ہوں باکی گرو سہب جو چاہونا ہو سکتا ہے مان جو جہدار صاحب جی بڑھانے ایک آلو پرسوں دی جڑی پوست آئییا وہ جو سوشل میڈیا تھی تو میرے مان نے سوچا کیوں نہ ہوئے یہ بھی ایک سیوہ ہے کیونکہ جو انسان تانمانتہ ندی سیوہ کر سکتا ہے یا تنہ بچوں کوش بھی نہیں کر سکتا ہے شکریہ داتے کرے تو میں جہدار صاحب جی انہذا تہدر ہوں شکر کو جا رہا ہے کیونکہ کتنا کہتے کتنا کہتے انسان تے مانتے ایک علائے گاں دیا کہ بہت جگہ تے اوپر سکھاندیاں داریاں نار کھلوار ہویا کیسان نار کھلوار ہویا پگا نار کھلوار ہویا انہاں دی عزت حابرون نار کھلوار ہویا کاش کہ سکھاندے گولا پادھوں نے کہا تھے آر مون تے کسی دی حمت نہ پوے کہ سکھ دی داڑی والی انگڑ بھی کر گیا میرا کھنڈا دی میرا کھنڈا پاوےیا کہ جہدار صاحب جی اے جیڑے نجی بیان ہے میرے کہ میں تو اڈین آل سہمت ہوں ایک میری بینتی آل کہ جتھے تسی کوندہ دردہ اپنے اندر رکھا کے رکھیا گھتے میں چونہ کہ جتھے تسی اتھو تک اوپرالہ کیتا ایک شوٹا جو اوپرالہ پور کر دے وہ وہ یہ آل کہ لائسنس پر جدو بنان جائیدہ دے پڑے ایک حجر باری ہم دیا کیوں نہ ہوئے ایس جی پی سی ٹو حرم پریجان شریعہ کالتل صاحب دی رہنمائی ہیٹ اس سے دفتر کھنے کہ جدو انسان گروہ کر جاندہ ہے جہاں یا مرک شہدہ ہے کیونکہ تساہ دے بلکل پیور کیا کہ سکھانے کوڑا آدھونے کے حتیار ہونے چاہیے دے ہم کہ بلکل جنوری چاہیے دے ہم کہ دو بچے دو رہے ہم نہیں ہم تسی لائسنس جیڑا انسان جہاں جیڑا سیکھ پڑا آتھیار لینا چندہ ہے فردھونیک لائسنسی میں نے امید ہے کہ تسیوں لائسنس بناون دے ویچے پوری پوری مدد کرو گے تے تے جے لائسنس بن جانے جلدی تے ہاتھیار بھی سیکھ لے سکتا ہے یہ دے ویچے کوئی شک نہیں چہدر صاحب جی گلہ کرنیا سوکھیاں اوکھے پگھونے بھول میں نے نہیں پتا کہ لوگ تو اڈے بارے کی سوچ رہے ہن کی سوچ رہے ہن پر میرا سوچنا تو اڈے نہیں پوزیٹیو کیونکہ ایک جگہ تے نہیں بہت جگہ تے سکھاں دینا جو ماریاں حرکتہ ہو رہے ہیں ہاں نے تسی پلی پاتھ جانتے ہو تے واقعی جے ساڑھے کوئڑ ہتھیار ہوں گے تے اے ہتھیار جروری نہیں کسے نے ڈراؤن بات دیا جاتا ہم کون بات دیا آپ جی سیفٹی بات دیا جہے بہت بدیاں کنالا جہدار سال جی توڑا تسی جو بھی سوچ سمجھے کہ فینس اللہ لیا ساری کمیٹی نے تسی سارے سٹاپ نے بہت بدیاں پسیتوانوں لاکھ لاکھ اب دائیں گے دینے ہیں کہ یہ جہے سیخ قوم دینے آگو نے وہی فیصلہ لے سکتے دینے جناہوں سیخ قوم دا درد ہے جو ہمیشہ ہی تت پر رہے لیں مان جو جہدار گیانی حرکری سکھ جی بڑھتا ہے دنوں شکر گجھا رہے ہیں کہ تانوادی ہیں کہ جناب اکداس کی شنٹی جی بین کیا کیونکہ جتھے پیڑا بڑا تسی اپنا دا لیا جو بڑی مشکل والی گانتا ہے کہنا اور تسی اتیافتے پنیادے بیچے یہ بولتوار درجہ ہو جانے ہیں کہ کوئی صدا واسدے کہ شریعہ قاتل صاحب تو اے مان جو گھستی نے اے بیان دتا سکھ کہ آج بہت سارے سکھان دے گوڑ قریبا قریبا پنجہ تر اسی پر سنٹھ سکھان دے گوڑ اپنی سیوٹی باستے شاسترہن جہاں تھیار ہاں تو میری شوٹی جی بینتی ہے جناب جی کہ ایک شوٹا جاپرہ اللہ اور میں توڑی کچھاری ویچ رکھ پر دی گجارش کر جا رہا ہوں بینتی ہے میری جرور کریوں میں توڑا شوٹا ویرہ کیونکہ توسی ساٹھے صاحب جی پیڑے ویچشا کا کوئی نہیں ہے جڑا پیوڑی گدی دوپر بیٹھا ہوئے چھوٹے پائیں یالا فرج بڑھداؤ نہ دا صدقار کرنا سی کوڑی کر دے ہاں کر دے رہا یہ کوئی شاہ ہو رہا جہدر صاحب جی ہوئے یا کہ گریب سکھان دے اپر اتیار چارہ پورے نے اس مجاوزے بے چلی چاہے ہو گریب سکھ ہونا جہاں گریب پروار ہو میں نہیں کہتا کہ کسی ایک گریب سکھانی ہی گال کرو بہت سارے لوگ گریب پروار دے رہی دیں دے نہیں چاہے ہو کوئی بھی ہوئے پہنگرو پانی پتا ماتا ترت مہاتو کیونکہ جہدر صاحب جی فنیر دیکھے کھڑپے ساپ دیکھے دیوان جگہنا بڑی مشکل دی گال ہے تے میں پنکتیاں دے بول کہ میں پورڈ سامنے بولے میری یورتنی ہے کیونکہ تسی کھنی جائے میں توہاں ڈاپ رہا کوئی ڈگھونی جانتی نہیں پر پھر بھی جس طرح پیڑیاں نوع کا لگ رہی ہے ساڑا پانی گندلہ ہو رہی ہے ہوا گندلی ہو رہی ہے مطر کیڑے پشور پنچھی مر رہے نہیں یہ سپر بھی جہدر صاحب جی میری مراد یہ جاں میرے ماندی تمنا ہے یہ دیو پر بھی تسی جرور بولو کہ ساڑا جیڑا پانی بچانا چاہی دیا ہوا بچانے چاہی دیا تے باتاورنو شواسی بڑنوں واسطے ہارو پر اللہ ساڑا بنونا چاہی دیا تے جیڑیاں کھیتیاں ساڑے باتاورنو خراب کر دیا ہن جہاں جیڑیاں جیڑیاں کھیتیاں ساڑے پانی نو خراب کر دیا ہن اسی چونے آکے تو خیتیاں نو باندے ہی کر دیتا جائے کیونکہ کیونکہ یہ باتاورنو نہیں نا رہا تو پھر جہدار صاحب جی آپ پاکدر نجام آنگے سب تو پہلا گروہ مارا جی نے ہوا پانی دیگا لکیتی ہے باتاورن دیگا لکیتی ہے کائنات دیگا لکیتی ہے اس تو بعد میری مراد ہے کہ جس طرح کئی گریب لوگ مر جان دیا جو میں پینڈ سنڈ رہا ڈیرہ بسی ودان سبا حلقہ چوڑے پہن تالی چوڑے جڑے کارو تھے سڑے نہیں انہاں چاہرہانوں میں توڑی لوگوڑے سر جے من کے جلو گیا جو سکھ نہیں ہن وہ سکھ دا وڑے شیروال صدقات وڑے پیار نال وہ لوگ سکھتر منہ نال ہے اکتے اے بھی شیدے سر جی میں جو نہ جہدار صاحب جی دوسرے بھول دو کیونکہ بٹے جے آپ پان چھوٹے ہیں چھوٹے ویر جڑے ہوندے ہیں وہ بڑے ہونوں منہوں دے ہیں خیر جس طرح ٹی پہیٹی بچے پینڈ بجلی وال بٹاڑا اور دوسرے جلے دی گالے باسویچ جو ڈرائیور جاگ پریسنگ کوشش نہ کردہ کہ جہدار صاحب جی ہو سکدہ کی پہیٹی بچے باسویچ کوچھ جاندے پھر ماں میں جو عمر جی ہندہ چاہے انہوں خانسی ملدی چاہے عمر قید پرو بچے واپس تے امنی نہیں سکھ انہوں پر بھی تشدد ہویا انہوں دے پتا جی انہوں دے پراہ بھی پاٹھی سنگھ نے سردار بلویندر سنگھ جی اور انہوں دے بیٹے دنہ خیر میں میرے دماغ سے نکل چکا لا پریسنگ جی لگا ہاں جا اوٹھے بھی گریب سکھان آڑا ہاتھے چاہر ہویا اور ایک ہور ہے جگہ بینڈ لدنہ میں جیتے لگیا جی کوٹلا سوٹان سنگھ اوٹھے بھی بے شک جی اوسائی تاری سکھ نے ایک ہنکڑ باز جیویدار نے انہوں کوٹیا ہی نہیں ماریا ہی نہیں منا ایتھوں تک انہوں درستنا بان کے پٹھا لٹکایا اسی چونے ہیں کہ تسی جتے ایک سکھ کونوں لیڈ کر رہے ہو جناب جی وہ تھے تو آٹے سامنے بہت ساریاں گوروی مشکلہ ہاں بہت سارے گوروی کارجہ ہاں جناب اچھے ایک مین کارجی ہے کہ جگہوں کیسے گریب دی اوپر اتیا چار ہند آئے کہ گریب سکھ بھی تو آٹے مکھ والا دیکھ دے ہاں پھر شریف حقالت صاحب تم انہوں دے حق بچ کی فیصلہ ہوئے گا کہ میں نے امید ہے کہ تسی پڑے ہی کچھ بچار وڑے سوجوان نیک دل انسان جے تے ہو سکتا پونڈ والے سامنے دے بیچ جتھے سکھ پنت دے بیچ وہ سارے پروار کجھ کجھ پاور سیڈ ہوئے دے جے تو آٹا پیارو ننن بلے تو آٹے والو مان ستکار بلے تے امید ہے کہ وہ لوگ جڑے نا پٹ کر کیونکہ قریب بندہ پٹ کر دا ہی کہاں آیا جہدار صاحب جی جہدو سدھی کوئی سنو دانے تے وکھو تو اسی میں اپرادہ کر رہے جے کہ ساڑھا گروہ مارا جیدہ جڑھا سکھ پنتھ ہے تے جہدار صاحب جی اسی بھی ہو جب میں آکے جے گریب لوگ کارو تُسی اپنے گال نہ لاؤ گے کیونکہ جڑیاں پرانیاں گناب ہو گیاں وہ ہو گیاں پر جے تُسی بھی اپنی طرفوں پیار فتکار مان اے نا گریب ماندی تُسی سنو نرپاک ہو کے اے او دن دور نہیں ہے کہ جڑے لوگ سکھ پنتھ تو سیڑ گئے دیں وہ انہوں نے سمجھے دے بیچے جرور شریعہ کارتت صاحب جی شریعہ دربار صاحب جی نہ تو مستقہ ہونگے دا سے زیادہ نہ کہتا ہیا آپ جی دکھو کھما دا جاج کہاں ملوندر سنگھ شیرگن پنڈ چاچو گھڑی تے جہدار صاحب جی تو انہوں نے میری ہاتھ جوڑ کے بینتی ہے کہ جرور گریب سکھا دی تُسی آگھ خود کہ ڈے وڈے خیصلے تنی لہرے جی کہ شٹا جائے کے اے بھی خیصلہ آیا کہ کسے دن تُسی شریعہ کارت صاحب جی تُم اے فرمان جاریگار دے ہو کہ کوئی بھی گریب سکھ دے اوپر جانگ گریبان دے اوپر جو بھی اتی اچار کرے گا اُسنو اے فی پی سی جا شریعہ کارت صاحب تُم فرمان جاری ہوئے گا کہ جو سرکار جا پرمان سجا دے ہوئے گا ایک وکری شریعہ کارت صاحب تو جو سجا منجور ہوئے کرے گی وہ سنو جانبی لگے گا کہ جنہ تو اٹھکھا رویہ ہوئے گا کہ جنہ تو لوگ دخی ہوگے پور پنتھاں میں جارے ہیں امید ہے کہ وہ لوگ حصہ دے ہم نہ کرنے گے مگر دخی ہوئے لوگ جارے ہیں تو اٹھا پیار چاہیدہ کہ امید ہے کہ میری جو ویڈیو تڑھ تک گئی تو سینو جرور اس دو چار گلان فرمان کرو گے گرجی کا خانصہ وہ ہے گرجی کی پتی جائے بیم جائے سویدان جائے مولنے واسے موسیقی موسیقی